اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحت ہم نے اس ویڈیو سیریز کو شروع کیا ہے تاکہ جو عام خواتین ہیں یہ قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ جائے بلکل آسان طریقے سے آسان قرآن کا یہ اپیسوڈ نمبر ٹو ہے جس میں ہم حروف تحجی یعنی عربی زبان کے جو حروف ہے علیف سے لے کر یا تک ان کو پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھنے والے ہیں تو چلیے ہم اپنا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں حروف تحجی کیا ہے ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ پڑھنے کا یہ ہے میں آپ کو کلیرلی اس کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو علیف لفظ ہے یہ بنا ہے تین حرف سے ملا کر آپ کو نظر آ رہا ہو گئے یہاں پر ایک تو حمزہ آیا ہے علیف لام اور فا علیف تین حرف جب یہ ملے تو اس کے بعد بنا علیف تو اس سے پڑھا کیسے جائے گا علیف پورا علیف ف بھی اس کا عدہ ہونا چاہیے علیف علیف باتا نہیں علیف نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں علیف باتا علیف نہیں کیا ہے علیف فا ہے فا علیف اس کے بعد ہے با یہ جو با یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بنا ہے دو حرف سے با کے ساتھ کیا ہے با اور با کے ساتھ علیف ہے نا تو با علیف زبر کیا ہوگا با ایک علیف کے برابر کھیچا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہے علیف مدہ علیف با تا تا کے ساتھ بھی علیف لگا ہوا ہے تو یہ بھی دو حرف ہیں تا علیف زبر تا تا کے ساتھ بھی علیف لگا ہوا ہے تا علیف زبر تا تو تا بھی دو حرف سے مل کر بنا ہوا ہے تا جیم اب جیم یہاں پر دیکھیں تین حروف سے اور میم تو تینوں بھی حرف ادا ہونے چاہیے جیم آخری میں جو میم آرہا ہے وہ بھی ادا ہونا چاہیے اس کے بعد ہے ہا جب ہا بولو گے تو آپ کی موہ سے ہوا بہار آنی چاہیے حلق سے ہوا بہار آئے گی ہا علیف زبر ہا یہ ہا جو یہاں پر آیا ہے یہ بھی دو غروف سے مل کر بنا ہیں ہا اور علیف ہا اس کے بعد ہے خوا خوا دیکھئے دو غروف سے مل کر بنا ہیں خوا دال دال یہ تین حرف سے مل کر بنا ہیں دال اور دال دال ادا ہوتا ہے زبان کی نوک سامنے کے دو داتوں کے کنارے سے دال اس میں سیٹی نہیں آئے گی رو دو حرف سے مل کر بنا ہے پور پڑھیں گے اسے رو سا اور دال یہ جو حرف یہاں پر آئے ہیں ان کا مخرج ادا ہوتا ہے زبان کی نوک سامنے کے داتوں سے ٹچ ہوتی ہے جب آپ زبان کی نوک کو سامنے کے دو داتوں پر ٹچ کروگے تو اس طریقے سے آواز آئے گی سا اور دال جب آپ زبان کو داتوں پر ٹچ نہیں کروگے تو اس میں سیٹی آتی ہے سا اور زال تو یہ سیٹی والی آواز نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل سوفٹ آواز ہوگی سا زال آپ کے ہوت پیچھے جائیں گے سا زال سا زال اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد دیکھئے زا یہ جو حرف ہے اسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں زو لیکن یہ زو نہیں ہے اسے پڑھنا ہے زا یہ پور نہیں پڑھا جائے گا اسے پڑھنا ہے زا رو کے بعد آتا ہے زا زا سین جو بنا ہے سین شین یہ دونوں جو حرف ہیں یہ بنے ہیں تین تین حرف سے ملا کر شین یا اور نون سین یا اور نون سین شین سین میں سا کی آواز آتی ہے جیسے کسی کا نام اگر سلمہ ہے تو س سلمہ سین اور شہ میں آواز آتی ہے شاہین ش شاہین تو یہ ہے سین اور شین کا فرق اگر کسی کا نام شاہین ہے تو اسے ہم ساہین نہیں کہتے ساہین نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر کسی کا نام سلمہ ہے تو اسے ہم شلمانی کہتے شنی شلمانی سلمہ شاہین س اور ش یہ فرق ہے سین اور شین میں اس کا فرق آپ سمجھ لیجئے جیسے ش سے ہوتا ہے شور جیسے ش سے ہوتا ہے شور س سے ہوتا ہے سنا سارا اس طرح سواد 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 بنا ہے تین حرف سے سواد علیف اور دال سواد اور ازواد بنا ہے تین حرف سے ازواد ازواد تو آخری کا دال بھی یہاں پر ادا ہونا چاہیے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کا سبق ہوگا پہلے آپ ان حرف کو اچھے سے پریکٹس کر لیجئے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کے حرف جو ہے ہم کل کی کلاس میں کنٹینیو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ